کیونکہ سیریل کتھا انکہی میں ویان اور کتھا کے بیچ نزدیکیاں بڑھتی جا رہی ہے جی ہاں دوستو جو کی آنے والے اپیسوڈ میں ہمیں صاف صاف دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ویان کے گھر بابا جی کا پارٹ ہے جس میں ویان نے اپنی پوری ارتکون فیملی اور مشٹر گریوال کی فیملی کو بھی انوائٹ کیا ہوا ہے اور پارٹ کو اورگنائز کرنے کے لیے کتھا ویان کی ہیلپ بھی کرتی ہے کیونکہ ویان نے کتھا سے کہا تھا کہ تم میری ہیلپ کرنا لیکن یہ سب مشٹر گریوال اور تیجی آنٹی کو بلکل پسند نہیں آئے گا کہ کتھا اور ویان دونوں ایک ساتھ اس پارٹ کو اورگنائز کر رہے ہیں اور مشٹر گریوال تو گصے میں لال پیلے ہی ہو جائیں گے جس کے بعد کتھا سمجھ جائے گی کہ ویان اور مجھے ساتھ دیکھ کر مشٹر گریوال گصہ ہو رہے ہیں اس لیے مجھے ویان سے تھوڑا الگ ہونا چاہیے لیکن کتھا کی ساسو ماں مشٹر گریوال کو سمجھائے گی کہ آدھی کے جانے کے بعد کتھا بالکل اکیلی پڑ گئی تھی اس لیے اب اسے اپنی لائف میں آگے بڑھنے دیجئے اگر اسے ویان پسند ہے تو ہم لوگ ویان سے کتھا کی شادی کر دیں گے لیکن مشٹر گریوال ابھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گے اور نہ ہی تیجی آنٹی یہ بات ماننے کو تیار ہوگی کہ ویان کتھا کو پسند کرتا ہے وہیں آگے ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ ویان منت مانگتے ہوئے کتھا سے اپنے دل کی بات کہہ دے گا کہ جو میں نے وہ کوئیم لکھی تھی وہ اصل میں تمہارے لیے ہی تھی کیونکہ اب تم مجھ سے بات کرتی ہو جس کے بعد ویان کی یہ بات سن کتھا تو حیران ہی رہ جاتی ہے اور ویان کو سمجھاتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا جو تم سوچ رہے ہو اسے اپنے دماغ سے نکال دو کیونکہ میں ایک بچے کی ماں ہوں اور میرے پیچھے میسٹر گریوال کی فیملی بھی ہے اس لیے ہو سکے تو اس بات کو یہیں بھول جاؤ لیکن کتھا کے دل میں بھی ویان کے لیے پیار ہے ویلپ دیکھنا یہ ہوگا آخر کتھا کا پیار ویان کے لیے کب تک بھار آتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ویوے ٹیک کیئر